بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم ٹیمپریچر کے بارے میں بات کریں گے What is temperature? درجہ حرارت کیا ہے ٹیمپریچر is the measure of how hot or cold something کسی چیز کی پیمائش کے وہ کتنی گرم ہے یا تھنڈی ہے آر تھرمومیٹر is the tool used for measuring temperature تھرمومیٹر وہ آلہ ہے جسے درجہ حرارت کی پیمائش کی جاتی ہے لیکن اگر ہم فیزکس میں دیکھیں تو temperature is the measure of kinetic energy in a substance ایک مادے میں کتنی حرکی تبا نہیں ہوتی ہے اس کی پیمائش کو temperature کہتے ہیں temperature اگر زیادہ ہو تو molecules move faster molecules دیر حرکت کرتے ہیں if temperature is decreased molecules move slower molecules آہستہ چلتے ہیں جیسے پانی میں ice solid ہے slowest ہے اور جب steam بنتی ہے تو fastest ہوتے ہیں temperature sometimes called thermodynamic temperature measurement of the average kinetic energy of the molecules not a measure of heat یعنی جو average ہرکی تبا نہیں ہوتی ہے molecules کی اس کو ہم temperature کہتے ہیں یہ heat کی measurement نہیں ہوتی lord kelvin famous for devising the absolute temperature scale now called the kelvin scale lord kelvin جو ہے united kingdom میں پیدا ہوئے اور وہیں فوت ہوئے وہ مشہور ہے انہوں نے absolute temperature scale بنایا جس کو اب kelvin scale کہتے ہیں what is absolute zero it is a temperature at which an ideal gas would have zero volume یہ وہ درجہ حرارت ہے جس پر ideal gas کا حجم سفر ہو جاتا ہے یعنی there is no kinetic energy in the gas اور یہ zero kelvin ہے each thermometer has two fixed points boiling point and freezing point boiling point of water جس پہ پانی اُبلتا ہے اور freezing point of water جس پہ پانی freeze ہو جاتا ہے devion of the distance between these marks into equal portions is called degrees ان boiling کے درمیان کو equal devion میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کو degrees کہتے ہیں celsius and kelvin both scales have equal degree range celsius اور kelvin دونوں scale کی degree range ایک جتنی ہے یعنی 100 degrees ہیں boiling اور freezing point of water میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف celsius ہے ایک طرف kelvin ہے دونوں میں 100 degrees ہیں so 1 degree of kelvin is equal to 1 degree of celsius تو 0k is equal to minus 273 degree centigrade zero جو k ہے k کے اوپر degree کا نشان نہیں ہوتا وہ minus 73 celsius کے برابر ہے اور 273 k جو ہے وہ zero degree centigrade کے برابر ہے تو ہم رام سے converient formula celsius is equal to kelvin minus 273 سے ہم convert کر سکتے ہیں celsius اور kelvin کو پیارے بچے ہم physics chemistry جو بھی پڑھیں لیکن دل کا سکون تو اللہ کی یاد سے ہی ہے اللہ نے خود کہا ہے یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ہوتی ہے ایک تو اٹھتے بیٹھتے مسنون اذکار کرنے چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کریں اور دوسرا قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں کیونکہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا رب کون ہے یہ اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنے اصول جن سب میں ایک ربت ہے وہ اللہ نے کس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اللہ کو پہچانے اپنے رب کو پہچانے اس کی بزرگی کا اظہار کریں اسے یاد کریں تو ہمیں سچا اور سیدھا راستہ اختیار کرنے میں آسانی ہوگی جھوٹ سے بچے غیبت سے بچے آسانیہ پیدا کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں